آسمانوں پر زمیں بر جشن کا سامان ہے آسمانوں پر زمیں بر جشن میں حاجی اور ضائب سید العدار حسین نقوی بانی اور کنوینر حسینڈے مصطفیباد کوشامبی آپ سے مقاطب ہوں یہ ریکارڈنگ حسینڈے دوہزا چوبیس پہ لے کر کی جا رہی ہے حسینڈے کی بنیاد مصطفیباد کوشامبی میں سن 2018 عیسوی میں رکھی گئی اور اس سال مصرہ ترہ تھا نام شبیر پہ جان دینے کو تیار ہیں ہم اور دوسرا مصرہ تھا کیا کبھی جھکتے سنا ہے سر کسی خوددار کا اس وقت دائش کا سر راپی ران اور شام میں بہت تھا لہٰذا اس محفیڈ میں دائش کے اثر سے نام شبیر پہ جان دینے کو تیار ہیں ہم اور کیا کبھی جھکتے سنا ہے سر کسی خوددار کا مصرہ پر تقریباً 49 علماء کرام اور شراء کرام نے اپنا نظران اقرد پیش کیا جس میں حصہ نصر حصہ نصر شامل ہے محفیڈ کا اگلا سال یعنی دوہزار انیس نہایت کامیابی کے ساتھ گزرا اور استاد مصرہ تھا ہماری گردن ہے خیریت سے تمہارے خنجر کا حال کیا ہے یہ مصرہ استاد جناب انوار عباس صاحب کا تھا اور مرد شاہد سے بن گئے کتنے سخنوار آفتاب یہ مصرہ جناب مجید حضیر صدیقی صاحب کو انڈا کرتا ہے ان دونوں مصروں پر بھی تقریباً 37 علماء کرام اور شراء کرام نے اپنا نصری اور منظوم نظران اقرد پیش کیا اس کے بعد کوویڈ کیا جیسے محفیڈ مقامی سطح پر منقض ہوتی رہی اور ہم 2020 2021 2022 میں یہ محفیڈ نقض نہیں کر سکے یا بہتی جو پائمانے پر رہے ہیں سن 2023 میں ایک بار پھر سامین و سوات کے اصرار پر اسی انداز میں منقض ہوئی اور مصرے طرح رکھا گیا اور مصرے طرح رہا خمار بار پھر مصرے طرح کائفی آدمی صاحب کا تھا وقت کو پھر ہے کروڑوں میں بہتر کی تلاش 2023 میں مصرے طرح کائفی آدمی صاحب کا وقت کو پھر ہے کروڑوں میں بہتر کی تلاش اور انوار ابباس صاحب مشرا تھا شرافتوں کا سبق کربلا سے ملتا ہے اس مصرے پر بھی تقریباً 36 علماء کرام و چھوڑا کرام نے اپنا نظران اغزت پریش کیا اور خاص طور سے انوار ابباس صاحب مشراہ بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے مدہ میں ممدو کی مدہ کا کھلتا ہے فن مدہ میں ممدو کی مدہ کا کھلتا ہے فن ایک برابر کے جواہر ایک برابر کی تلاش اور دست میں جڑنے کو چنچن کر نگینے لائے ہیں دست میں جڑنے کو چنچن کر نگینے لائے ہیں کربلا میں دیکھنے لائے سترور کی تلاش اور دیگر چھوڑا ایک رام نے بھی نظران اغزت پریش کیا سن دوہزار چوبیس میں کیونکہ شابان کا مہینہ فروڑی و مارچ کا تھا بوڑی امتحان شامل حال تھا اس کے اور الیکشن کا آ گیا لہذا منتظمین نے کوشش کی کہ الیکشن کسی طرح سے گزر جائے اور اس کے بعد ہی میفیل کا نقاط کیا جاتے الیکشن چار جون دوہزار چوبیس کو ختم ہو گیا ہے لہذا میفیل کا نقاط حسینڈے مصطفیبات کو شامل بھی دوہزار چوبیس جو ڈے اڈ نائٹ میفیل ہوگی اس کا نقاط کیا گیا ہے اور یہ میفیل انشاءاللہ اطوار تئیس جون دوہزار چوبیس کو منقض ہوگی اور ڈے نائٹ کے جیسے اسے چار بھائی شامل سڑے کر اور آدھی رات تک چلایا جائے گا یہ میفیل امام بڑا خسنیہ فیضہ و آلہ نقاط مرحوم موضہ منتفابات مندفتہ راکل کو شامل بھی میں منقض ہوگی امسال کی مثری طرح ہے آئے بشر خوددار ہے تو حلقہ سرور میں آ آئے بشر خوددار ہے تو حلقہ سرور میں آ سرور قافیہ ہے اور میں آ رضیف ہے یہ مصرہ استاد جنابنا ربا صاحب اللہ باگی کا ہے اور دوسرا مصرہ ہے حیدر کے لال تیری شجاعت کی دھوم ہے حیدر کے لال تیری شجاعت کی دھوم ہے یہ مصرہ جناب حضرت خمار بارہ بنگوی صاحب کا ہے اس میں مقامی و غیر مقامی شرائے کرام اپنا منظوم نظرانے عدد پیج کریں گے مصرہ و سعزات ایک عیسی بستی ہے جو اٹھار ستان کی انقلاب سے بھی جڑی ہوئی ہے یہاں کے جی آلوں نے سن اٹھار ستان اسی کے آزادی کے دوائی میں انگریزوں کی مخالفت کی تھی اور ہندوستانیوں کا ساتھ دیا تھا جس وجہ سے مصرہ و ستان کی بہت بڑی جائزہ زب کر لی گئی اور سزا کے طور پر گاؤں کے نام کے آگے مصرہ و سن زبطہ لگا دیا گیا جو آج تک کروین نیو ریکارڈ میں قائم ہے ہمارے آبا و ستان نے قربانیاں دی ہیں یہاں کے لوگوں میں انقلاب ہے انقلابی جوش ہے اور یہ مات بھومی کے لیے اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں امسال جن علماء کرام کو ملوک کیا گیا ہے ان میں تضاوت کلام پاک کنچت الاسلام آجی جناب مولانا سید سوٹاٹا صاحب رضوی مصببہ وادی کے ذریعے انجام دی جائے ہیں مقررین حضرات میں آجی جناب مولانا ڈاکٹر سید بیزوان حیدر حضوری صاحب پرلہ پرنسپل یادگار اگرین رکا جن علیہ آباد اور آجی جناب اسرار احمد نیازی صاحب صدر احتیخاصی محرم کمیٹی علیہ آباد ہیں اسرار احمد نیازی صاحب اور خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان ایکتہ قائم کرنے میں ایکتہ کو فروق دینے میں اسرار احمد نیازی صاحب بہت بڑا خاص رہا ہے اور ہے مہمان ایزازی کے طور پر جن حضرات کو مدل کیا گیا ہے ان میں سینئر سائنٹسٹ پروفیسر اشوک مہان صاحب ریٹائر ہیڈ آف در ڈپارٹمنٹ کیمسٹری علاوہ جو چیز جالے شامل ہیں اس کے علاوہ عزی ناب سید باقر عباد نقری صاحب ربلا کنوینر دلوسہ ماری الہاباد کنچر طریق اسلام عزیزہ مولانا سید عامر رضی صاحب ربلا الہاباد کنچر طریق اسلام عزیزہ مولانا سید موجید عباد صاحب ربلا مکتف آبادی اور عزی ناب شکلین نجف صاحب دو آج شہدر داری مرکزی ممولان نیم سرائن الہاباد شامل ہیں جناب شکلین نجف صاحب پہلی بار محفل میں شرکرنگ ہوں گے انشاءاللہ اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ فرمائیں یہ ترہی محفل ہے اور اس میں صرف ترہی کلام پیش کرنی کی اجازت ہے اور محفل میں خاص طور سے کلام راشت واد دیج بھکتی تتھاراستی اکتا کے انفور ہونا انواری ہے غیر مقامی شرائع کرام پہلے ترہی کلام پیش کریں گے بعدہو اگر چاہیں تو غیر ترہی کلام یا دوسرے مصرے پر اپنا کلام پیش کر سکتے ہیں اشاعر کی پابندی نہیں مقامی شرائع کرام فقط ترہی کلام پیش کریں گے کلام ممضوع کی مناسبت پر ہی مقنی ہونا چاہیے کارکرم پھون سیاہ آراج نہیں تکھائے اس حیاتر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سبی دھرم وارگ جاج سمبزائے کے لوگ اس میں سادرہ منطق کیے جاتے ہیں انطال جن شرائع کرام ممضوع کیا گیا ہے ان میں تین طرح کے ذات ہیں سب سے پہلے غیر مقامی شرائع کرام یعنی یہ ان کا تعلق مطفہ بات سے نہیں ہے ان شرائع کرام کی فیری اس طرح ہے اشتاد جناب کامران غازی پوری صاحب جناب زمیر بھوپت پوری صاحب جناب ڈاکر قمار عبدی صاحب جناب آبیس سونوی صاحب جناب رونہ سویبوری صاحب جناب آمیر ریزی صاحب سونوی جناب رستم سابری صاحب جناب زفر انہاروی صاحب جناب حیدر قرادوی صاحب جناب شہیر رادوی صاحب جناب مہدی منجنپوری صاحب جناب زاکر ریزی صاحب کو سمینام جناب کمائل جعفر صاحب جناب حسن عباس صاحب اتر سویہ جناب عیشان قرادوی صاحب جناب دانیان الہبادی صاحب اور جناب دفر دریابادی کے نام شامل ہیں مقابل شرائع کرام میں یعنی جمع التفاوات کے شرائع کرام میں ان کی فیرد بھی کافی طویل ہے جس میں الحاج حسنین متفاواتی جناب مہتا حسین نقوی جناب شاہد متفاواتی جناب تفسیر رزی صاحب جناب حیدر مہدی صاحب جناب ساحل نقوی صاحب جناب ساجد نقوی صاحب جناب بوتراب نقوی صاحب جناب اکبر علی ٹکروی صاحب جناب میسم صاحب جناب فیضیاب نقوی صاحب جناب نازم صاحب جناب عارض نقوی صاحب اور جناب شارع رزی صاحب کے نام شامل ہیں اس کے علاوہ بھی مستویات کے دیگر مدحہ خان جو ہیں وہ اپنا کلام پیل کر سکتے ہیں جن کا نام اور جن کا نمبر وقت کی مناثبت کے لحاظ سے آئے گا یہ پروگرام انجون حسینیہ و وارثان امام بڑا حسینیہ سید دواغ کے نقوی مرہوم موضا متفابہ دن دفتہ خانہ وڈاکھانہ سرائیفل جناب کشام بھی اکتر وزید جانے کے مناثب کیا جا رہا مائفل ترحی ہے اور ترحی کلام پر یہاں دور دیا جاتا ہے اور متحوا سادات ایک پڑھی دکھی بستی ہے یہاں پر سن نیس سو چونسٹھ ایسی سے مکتب حسینی قائم ہے اور اس مکتب امامیہ جو تنجون اور قاضی سے ملاق ہے اس میں اب تک تین تو سے زیادہ عورت و مرد فاری ہو چکے ہیں اور متفابات اسی لحاظ سے ایک عدبی جگہ بھی ہے اور یہاں کے لوگ مکتب کی وجہ سے مکتب امامیہ کی وجہ سے سرکاری علوم پر بھی فائد ہیں اس مائفل میں سامین اکرام اور شورا اکرام اس طرح سے رکھے جاتے ہیں کہ مستوار کے شورا اکرام برونی شورا اکرام کا اور برونی شورا اکرام مستوار کے شورا اکرام کے خیالدار سے آگاہ ہو سکے ہیں مائفل میں نہایت ہی امدہ قسم کے قدام پیش کیے جاتے ہیں جو اظہار چینل یو پیو پر آپ دیکھ سکتے ہیں مائفل میں تمامی فرقے و مذہب کے لوگ شامین ہوتے ہیں اور اب تک جو لوگ اس میں شامین ہو چکے ہیں ان میں جناب اچوک مہان صاحب کے علاوہ جناب اندرمام حیدر صاحب مولانا صلی اللہ محمد آباد صادی پور جناب جابیر ابباس صاحب مولانا صلی اللہ محمد آباد جناب شاہدر صاحب مولانا صلی اللہ محمد آباد کے نام شامین رفیلت ہیں شورا اکرام میں بھی بہت سے شورا اکرام شامین ہوئے ہیں اور اس تاریخی مامبارے میں یہ تاریخی محفیل انشاءاللہ چوبیس جون تیئیس جون تیئیس جون دوہزار چوبیس برو جتوار نقل ہوگی اور میں فیل ڈے اور نائٹ ہوگی درمی کے جیسے ہم تضمین نے تھنڈے پانی اور مشروب کا خاطر خائن تظام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے تاکہ ہمارے آنے والوں کی طرح کوئی تکلیف نہ ہو شورا اکرام کو الہاباد تک آنے کی خود سے ضائمت کرنی ہے اور الہاباد سے لے کر انتواباد تک تو انتواباد سے واپسی میں الہاباد تک کی ذمہ داری منتدمین کی طرف سے ہے محفیل انشاءاللہ وقت سے شروع ہوگی لیکن ختم کرنا میرے بس میں نہیں ہے اور یہ محفیل جس انداز میں بھی چلے گی چلتی رہے گی محفیل نہ کھیجی جائے گی اور نہ روکی جائے گی شورا اکرام جیسے ہوگا سامین اکرام کی جو تعداد ہوگی جیسا سامین اکرام کی وطن ہوگی وہ نفت کی جائے گی یہ محفیل مصطفیات کے وقعر کو قائم رکھنے کے لیے ہے اور اشتہار میں ہم نے کسی کا نام نہیں دیا نہ کنوینر کا نام ہے نہ ناظرین کا نام ہے نہ صدارت کا نام ہے نہ کسی کا نام ہے لہٰذا اس محفیل کو سارے مصطفیاتیوں سے گزاری سے ہے کہ اس انداز میں لیں کہ آپ کے وطن میں ایک محفیل کی جا رہی ہے جہاں بیرونی شوراہ اکرام اور بیرونی اندوائے اکرام پر شکل آئیں گے جہاں آپ کے مہمان ہوں گے اور ان مہمانوں کی قدر کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے میں سید اوزار حسین اظہار کلیکشن کا شکلدار ہوں کہ انہوں نے یہ ریکارڈنگ کی اور وائرل کیا شکریہ